اور اس آیت کے تحت وحیِ الٰہی کے تحت ادھر مو کر کے نماز پڑھی جاتی پھر یہ آیت اس کو منسوخ کرتی اور تحویلِ قبلہ کے ذریعے مسجدِ حرام قابط اللہ قبلہ بن جاتا تو بات اور ہوتی اب میں نے یہ ارز کیا کہ پورے قرآن کو پڑھئے بیت المقدس سے قابط اللہ کی طرف قبلہ بدل لینے کا ذکر تو قرآن میں ہے مگر یہ ساڑھے چودہ برس پندرہ برس تک بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا یہ کس قرآن میں ہے کس آیتِ قریمہ میں ہے کس حکم کے تحت حضور نے وہ قبلہ مقرر کیے رکھا تو پتا چلا کہ تحویلِ قبلہ آیتِ قرآنی سے ہوا اور القدس کا تأیینِ قبلہ سنتِ مصطفیٰ سے ہوا وہ عمر بھر تو قبلہ بنانے مقرر کرنے کا اختیار بھی رب نے حضور کو دے رکھا تھا یہ سنت کا اختیار تھا جس کے تحت حضور نماز پڑھتے رہے پڑھاتے رہے سولہ سترہ مئینِ حجرتِ مدینہ کے بعد تک تو قرآن فقط تحویلِ قبلہ کا حکم دیتا ہے اور القدس کے مقرر کیے جانے کا حکم کہیں قرآن میں نہیں آیا آپ سمجھے کہ سنت اور حدیث کی اور آقا علیہ السلام کی اپنی حدیث اور عمل کی حجیجت کا عالم کیا ہے مضمون میں نے یہ ساری شہادتیں اس لیے پیش کی کہ جس طرح حکم قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اسی طرح احکام حضور کی حدیث اور سنت سے ثابت ہوتے ہیں کیونکہ حدیث اور سنت کا حکم بھی آقا پر اترتا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا کیونکہ حضور کا واسطہِ خبر صرف قرآن نہیں ہے اور بھی بہت ہے تو آقا علیہ السلام کا اور یہ جو تمام کتبِ حدیث میں آتا ہے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا پہلے تو آپ نے بخاری مسلم سے سن لیا کہ سولہ مہینے تک آقا علیہ السلام القدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے رہے سولہ ماہ تک اور بعد میں پھر تحویلِ قبلہ ہوئی یہ صحیح مسلم براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں صحیح مسلم باب تحویلِ القبلہ من القدس إلى القعبہ کتاب المساجد قال سلیتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم إلى بیت المقدسے ستہتہ عشر شہرہ حتی نزلتِ الْآیَةِ اللَّتِ فِي الْبَقْرَةِ وَحَيْسُ مَا كُنتُم فَبَلُّوْ جُوَكُمْ فَنَازَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ جب حضور نے نماز پڑھ لی تو یہ آیت آئی اور یہی یہ مسلم شریف میں ہے اور یہی کچھ اسی طرح سعی بخاری میں ہے ساری تفسیر ہر کتاب میں اب اگلی بات جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا امام طبرانی نے اپنی مؤجم القبیر میں امام بزار میں امام ابن ابی شہیبہ نے امام ابو دعود نے اپنی انناسخ میں اور امام بحقی نے رجالِ صحیح کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسلی وہوا بمکہ تا نحب بیت المقدس والقعبت بین یدی کہ مکہ میں جو تیرہ برس گزارے اس میں بھی آقا علیہ السلام نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ مو بیت المقدسی کی طرف کرتے اور کعبہ کو سامنے کر لیتے تھے بعدما حاجرہ الى المدینہ تے ستہ تاشرہ شہرہ اور یہی عمل سولہ مہین حجرت کے بعد بھی جاری رہا یہ پوری بات آپ کو بتائی یہ حدیث پاک سے پرت کے سنا دی تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہ حکم سارا تحویل کا قرآن میں آیا ہے تحویل کا مگر القدس کا قبلہ مقرر کیا جانا جس پر سارے چودہ سال حضور علیہ السلام کا عمل رہا ساڑھے چودہ برس اس کا حکم قرآن میں نہ تھا وہ فقط سنت مصطفیٰ تھی اس کی حجیت اندازہ کیجئے اسی طرح مکہ حرم ہے جس دن فتح مکہ ہوا آقا علیہ السلام نے خطبہ فتح مکہ کا خطبہ دیا مکہ معظمہ کو اللہ نے حرم بنایا تھا اور فرمایا تَحَاذِهِ الْبَلْدَةِ اللَّذِي حَرَّمَهَا اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو حرم بنایا دوسرے مقام پر فرمایا اولم نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمَا آمِنًا اللہ پاک نے امن والا حرم بنایا مکہ کو اسی طرح مختلف مقامات پر قرآن مجید میں پندرہ مقامات پر پندرہ مقامات پر مکہ کو اور مسجد حرام کو حرم کہا گیا تو مکہ کو حرم اللہ رب العزت نے بنایا درخت نہیں کانٹنے جنگ نہیں کرنی حملہ نہیں کرنا یہ بات بڑی عام ہے حملہ بھی نہیں کر سکتے اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن اللہ نے کائنات بنائی اس دن سے مکہ کو حرم بنا دیا اب اس پر حملہ نہیں ہو سکتا تو فتح مکہ کے لیے آقا علیہ السلام نے حملہ کیا یا نہیں کیا بولیے آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے لیے حملہ کیا یا نہیں بولیے آٹھ ہزار دس ہزار کا لشکر صحابہ اکرام کا لے کر آئے اہل مکہ نے ہتھیار ڈال دیئے سرنڈر کر دیا تو آقا علیہ السلام نے فتح ہو گیا جب مکہ تو خطبہ دیا اور یہ خطبہ سعی بخاری اور سعی مسلم میں متفق علیہ دونوں کتابوں میں آیا ہے سعی بخاری کتاب العلم باب و کتابت العلم اور سعی مسلم کتاب الحج باب و تحریم مکہ بخاری مسلم دونوں کے حوالے نوٹ کیجئے آقا علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تو فرمایا انہ مکہ تا حرمہ اللہ اس مکہ کو اللہ نے حرم بنایا تھا اس میں خون نہ بھایا جائے درخت نہ کٹے جائیں جنگ نہ لڑی جائے حملہ نہ کیا جائے اللہ نے حرم بنایا تھا حرام کیا تھا اور یہ لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا تھا خطبہ فتح مکہ دے رہے ہیں اور فرمایا انما اوزنا لی فیہا ساعتم من نہار وقد عادت حرمتها اليوم کا حرمتها بالامس فرمایا آج کے دن جب میں نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کی حرمت میرے لیے ایک دن اٹھا لی چونکہ حرم تھا حرم پہ حملہ نہیں ہو سکتا تو فرمایا جب میں نے آج فتح مکہ کے لیے حملہ کیا اوزنا لی فیہا ساعتم من نہار تو آج کے دن کے لیے مکہ کی حرمت اٹھا لی گئی اور میرے فتح مکہ کر لینے کے بعد اس کی حرمت پھر پلٹ کر واپس آ گئی جیسے پہلے دن سے تھی یہ بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ یہ آقا علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے جس کی حوالے میں نے دیئے پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم فتح مکہ فرمایا یہ شہر مکہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اس دن سے اس خطہ مکہ کو حرام کر دیا گیا اور فرمایا فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور یہ قیامت تک کے لیے حرام رہے گا اس کی حرمت رہے گی اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اور فرمایا کسی کے لیے یہ حلال نہیں کیا گیا مگر میرے لیے آج کے دن اس کی حرمت اٹھا لی گئی اور حلال کر دیا گیا تب میں نے اس کو فتح کرنے کا حملہ کیا اب جو سوال قابل توجہ ہے یہ بخاری مسلم کی متفقن علی حدیث کتاب العلم میں بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرمت کا ذکر تو مکہ کی حرام ہونے کا تو قرآن میں بھی آ گیا اور آقا علیہ السلام نے بھی حدیث صحیح میں فرما دیا خطبہ فتح مکہ میں کہ کائنات کی تخلیق کے دن سے لے کر قیامت تک یہ حرام ہے اور کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا کوئی حملہ نہیں کر سکتا اور اس خطبہ میں فرمایا کہ میرے لیے آج کے دن اس کی حرمت حلت میں بدل گئی اب سوال یہ ہے کہ حرمت کا ذکر تو قرآن میں ہے جس حلت کا ذکر آقا علیہ السلام نے کیا کہ میرے لیے ایک دن آج حلال کر دیا گیا وہ کہاں آیا ہے قرآن نے اس کی حرمت بیان کی آقا علیہ السلام نے بیان کی یہ جو آقا فرما رہے ہیں اوزین علی میرے لیے ایک دن اس کی حرمت اٹھا لی گئی اور حلال کر دیا گیا ایک دن وہ کہاں ہیں کس نے حلال کیا کہاں ذکر ہے کہیں قرآن میں نہیں آیا کہ میرے محبوب مکہ ایک دن کے لیے آپ پر حلال ہے فقط آپ نے خبر دی خطبہ فتح مکہ میں